میں آج چلیس سالہ اس پر جائے کے بعد اس پر جو ہر ملتا ہے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ متعارف کرانے والے پرویز مشرف کارگل جنگ سے لے کر نواز حکومت کا تختہ الٹنے تک اور خود کو باوردی صدر بنمانے سے لے کر ملک سے باہر جانے تک اپنی ہنگامہ خیز زندگی میں ہمیشہ سرخیوں میں رہے سابج صدر پرویز مشرف گیارہ اگست انیس سو تین تالیس کو دہلی میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد والدین کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئے ان کے والد مشرف الدین محکمہ خارجہ سے منسلک تھے پرویز مشرف عمر کے ابتدائی سالوں میں والد کی پوسٹنگ کے دوران ترکی انقرہ میں رہے اس کے بعد کراچی میں سینک پیٹرک ہائی سکول اور ایف سی کالیج ڈاہور سے تعلیم حاصل کی پرویز مشرف نے انیس سو اکسٹھ میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور سپیشل سرویس گروپ میں شمولیت اختیار کی انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکسٹھ کی جنگوں میں بھی حصہ لیا کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا سے گریجویشن کی اور رائل کالیج اور ڈیفنس سٹڈیز برطانیہ سے بھی کورسز کیے ملٹری کیریئر میں پرویز مشرف نے کئی کمانڈز اور تربیتی سربراہ کے عوضوں پر کام کیا اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے اہم عوضے پر بھی فائز رہے انہیں فوجی تاریخ میں کارگل آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر جانا جاتا ہے وہ سات اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو چیفہ فارمی سٹاف کے عوضے پر فائز ہوئے وہ پاک فوج کے تیہرمے آرمی چیف تھے